اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبانا کیپٹلز ڈاٹ کام کے حوالے سے ہمارا ریویو ہے ریویو کا مطلب ہے کہ اس بروکر کو میں اپنی آنکھ سے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کے اندر کی خوبیاں اس کے اندر کی خام میں ہیں آج کی اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس بروکر کو میں کیسے دیکھتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں آج کی اس ٹیٹوریل کی شروعات میں ایک کہانی سنوں گا ایک حقائق بھی مبری اور اس کہانی کی بنیاد کیوں پر میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ مارکی آپ کو اس بروکر کے اندر کی جو حقائق ہیں ان کو آپ لوگوں کو بتا سکوں اس بات کی بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر کی جو خوبیاں خامیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے بیان کر سکوں کسی قسم کے نہ بروکر کے فیور کر سکوں نہ آپ لوگوں کے فیور کر سکوں اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کی ان الفاظ کیوں پر آپ لوگوں کو گروکر کے بارے میں حقائق معلوم ہوگی دنیا کے اندر سب سے مشکل جو ٹریڈر کا کام ہے جب مارکیٹ اس کے اگینسٹ جا رہی ہو اور مارکیٹ کے اندر ایک شور ہو مارکیٹ کے اندر آپ کی ٹریڈ کے ٹرینڈ کے اگینسٹ ایک شور ہو اور اس شور کا اس آواز کا اپنے اون پر اثر نہ ہونے دینا یہ ایک فاریکس کی دنیا میں پروفیشنل ہو جانا ہے آج سے چند دن پہلے کی بات ہے تنیف آریکس ٹریڈنگ بروکر نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی آئل ٹریڈنگ کے حوالے سے بدقسمتے سے کرونا کے حالات دنیا کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا کر چکے ہیں دنیا پریشان ہے ہر بزنس والا پریشان ہے اور آئل آج تو بہت پرافٹ میں ہے اس ٹائم آئل ڈاؤن آ چکا تھا مارکیٹ کے اندر شور یہ تھا ایکس پارٹ تھے نیوز تھی کہ مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن پہ جلی جائے گی اور ڈاؤن پہ جانے کے بعد مارکیٹ کے اندر بہت ایک لمبے عرصے تک اوپر جانے کے کوئی چانس نہیں ہے لیکن ابھی انتالیس پہ آ چکی ہے ساتھ پہ جو ہمارا آئل ٹریڈنگ کے حوالے سے ہمارا آئل خریدہ ہوا تھا وہ ساتھ سے نیچے نہیں آیا تھا اسی وجہ سے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایکسپارٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنا سیکھ جائیں اکثر دوستوں کو اس چیز کا اس وقت بھی علم نہیں ہوا تھا کہ سپارٹ آئل کیا ہے فیوچر آئل کیا ہے جب ان کا زیرو پہ گیا سپارٹ کی بائیس ریٹ بائیس ریٹ چل رہا تھا تو اس ٹائم کیوں پر ایک ان کو پتہ چلا میں نے اس شخص کو بھی دیکھا تھا یہ شخص نے ایک الزام لگایا ہم لوگ چونکہ الزامات کے بات ہوتی ہے تو یہ چیز اوپن لی بول دے کہ کبانہ کیپیٹلز کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے باقی بڑے بروکرز کے ساتھ نہیں کی آئی سی مارکیٹ کے ساتھ نہیں کی انہوں نے ان کو پارٹنرشپ دی ہے انہوں نے کمیشن دی ہے انہوں نے پیسہ دی ہے چلیں جو بھی بات ہوتی ہے اور وہی بندے کا جب زیرو پہ اکاؤنٹ واش ہو رہا تھا فیوچر آئل کا تو اس بندے کو اس ٹائم پتہ لگا کہ سپارٹ آئل کے آئے فیوچر آئل کے آئے اور بعد کے اندر وہ شرمندہ ہو گیا تھا تو آپ لوگ جب وہ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں یا آپ لوگ جب کسی بھی پیئر پہ یا کسی بھی چیز پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کی بیسکس کو کسی کے ساتھ شیئر کر کے کریں تکے پہ اندازے پہ اپنی سوچ پہ ٹریڈ نہ کریں بائی دے وئے میں بات کر رہا تھا کہ مارکیٹ ڈاؤن آ رہی تھی تو اس ٹائم کیوں پر یہ ایک مائنڈ میں تھا کہ مارکیٹ زیرو سے بھی ڈاؤن آئے گی جیسے فیوچر کے آئل کے آئے تھے تو اس ہوا کے تحت کچھ لوگوں نے اپنی ٹریڈز کلوز کرتے اور ان ٹریڈ کلوز کرنے والوں میں ایک ہمارا بہت کلوز بندہ بھی تھا جس نے پندرہ سولہ پہ ٹریڈ کلوز کی اور اس کو کچھ نقصان آ گیا اس کی نیت یہ تھی کہ میں زیادہ ٹوٹل کے اندر میں سال کے اندر پرافٹ میں ہوں تو خیر ہے یہ تھوڑا سا نقصان بھی آ گیا تو میں ساری پیسہ نہیں گوا سکتا مجھے اس کمپنی کے منیجمنٹ کی طرف سے فون آیا اور فون آنے کے بعد وہ بہت زیادہ افسوس کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں نوڈ آوڈ مارکیٹ میں ہوا تھی آئیل نے اوپر تو جانا تھا ہوا اثر کرتی ہے مارکیٹ کے اوپر نہیں اوز اثر کرتی ہیں لیکن ان کو ایک دکھ لگا کہ بندے کا نقصان کیوں ہو گیا اور اس ٹائم مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ مارکیٹ میکر بروکر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کو کلائنٹ کے نقصان پر دکھ نہیں ہوتا خوشی ہوتی ہے اور جو ٹرو ایسین بروکر ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا یہ ٹرو ایسین بروکر ہے میں یہ بھی نہیں کہتا یہ مارکیٹ میکر بروکر ہے لیکن میں ایک حقائق ایک کہانی سنا رہا ہوں کہ ان کے منجمنٹ کے طرف سے اس بندے کو بہت افسوس ہوا اور مجھ سے ایک شکوہ کیا کہ یار آپ نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں تھا کہ یار میں نے اس کو بولا کہ اس بیچارے کو سال کا چوبیس پچیس لاکھ پرافٹ آیا تھا خیر ہے چھ سات ہزار ڈالر کا راؤنڈ آبورڈ مقصان آ گیا تو اس کو سال کا بارہ چودہ لاکھ روپے پھر بھی بچ گیا اس کی سوچ یہ تھی کہ بڑی اچھی بات ہے میں نے کونسا کام کیا تھا تو خیر ہے یہ نقصان بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور اس بنیاد پہ میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر ان کا وہ ٹریڈز کم سے کم تنی گروپ کے اندر جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈز آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں ویڈاوٹ گروپ کام نہیں کرنا یہ چیز میں آپ کو لازمی بتا رہا ہوں اور انہوں نے تنی گروپ کے اندر ایک سپیشل اکاؤنٹ دیا ہوگا نوڈ ڈپازل بونس کے حوالے سے انہوں نے دیا ہوگا اور اس کے لیے اگر آپ کا اکاؤنٹ تنی گروپ میں ہوگا تو اس کا سپریڈز کے حوالے سے وہ آپ کا یہ پہلے نمبر پہ اکاؤنٹ ہے ففٹی ڈالر نوڈ ڈپازل بونس کلک کریں گے تو اس جگہ کے لیے پر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا یا آپ کا لازمی بیسٹ اکاؤنٹ یہ پانچوے نمبر پہ ہوگا یہ والا یہ کبانہ کیپٹلز اس کے لیے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک سپیشل اکاؤنٹ ملے گا جو دنیا میں کسی بھی ٹریڈر کو نہیں ملے گا صرف تنی گروپ کو ملے گا اس کا سپریڈ انتہائی مناسب پوری دنیا کے تمام نام مسلم لوگوں کے لیے انڈین امریکن یورپین تمام لوگوں کے لیے سوائب فری ہے یہ چیز بھی ہے اور یہ تنی گروپ میں ہر بندے کو سوائب فری ملے گا اور بھی کافی بینیفٹس ملے گی یہ میں نے آپ کو کہانی سنا اس بروکر کی سچی کہانی تھی کہ ان کو دکھ ہوا تھا مارکیٹ کے اندر بائی دو بے آج ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر کی میں آج چالیس سیزن پر بات کروں گا جو چیزیں آپ کی علم میں ہونا ضروری ہیں سب سے پہلے چیز بروکر کا نام کیا ہے کابانا کیپٹلز.com اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا اکاونٹ ڈریکٹ تنی گروپ میں اوپن ہوگا یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ بروکر نیم کابانا کیپٹلز بھی کلک کریں گے اکاونٹ ڈریکٹ تنی گروپ میں اوپن ہوگا بروکر اوپن ڈیٹ دوہزار سترہ پہلے میں تھوڑا سا تنقید کرلوں بروکر نیم پر یہ بروکر نیم یہ تھوڑا مشکل نام ہے کوئی اس کے اندر خامی نہیں ہے کابانا کیپٹلز ڈاٹ کام یہ مشکل نام ہے جیسے باقی ایف بی ایس ڈاٹ کام ہے وہ آسان نام ہے اس کا نام باقی بروکر سے تھوڑا مشکل ہے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے بروکر اوپن ڈیٹ دوہزار سترہ یا شاید دوہزار سولہ کے انڈ میں یا دوہزار سترہ کا سٹارٹ میں ہوا تو بروکر کی جو لائف ہے تین سال ساتھ تین سال ہے تو اس حوالے سے ہم بروکر کو لائف کے حساب سے کوئی بہت اول بروکر نہیں کہہ سکتے ٹوڑے الیکزار رینک الیکزار رینک کا مارکیٹ کیوں پر ایک چیز بتاؤں کی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بروکر کتنا بڑا ہے اس چیز کا اثر ہوتا ہے اور آج اس کے اندر میں بول دیتا ہوں کہ کبانا کیپٹلز کہ آج کی رینکنگ کتنی ہے یہ چونکہ چند گھنٹے پہلے یہ ہمارا ٹیٹوریل ہماری ویم سائٹ کیوں پر پبلش ہوا تھا تو اس ٹائم کیوں پر ہماری رینکنگ تھی ایک لاکھ چودہ ہزار تو ایک لاکھ چودہ ہزار آج نو سو اٹھائیس ہے تو اس ٹائم بھی ایک لاکھ چودہ ہزار چار سو مدلہ اسی جگہ کیوں پر تقریباً ٹھہرا ہوا ہے کوئی خاص جیسے ایک بڑا بروکر ہوتا ہے جو بروکر دس سال سے کام کر رہا ہوں اس کے لیے یہ رینکنگ ٹھیک نہیں ہے اس بروکر کے لیے بھی لاجمی سی بات ہے ہم اس کو بری رینکنگ نہیں کہتے کہ یہ نیا تھوڑا سا بروکر ہے تین چار سال کا ہے دس سال کے بروکر اور تین چار سال کے بروکر میں فرق ہوتا ہے لیکن اس کی رینکنگ کو میں اچھی نہیں بولوں گا لیکن ایک چیز مجھے دیکھنی پڑے گی اور اس بروکر کے اندر ایک چیز مجھے دیکھنی پڑے گی کہ تین نوے ڈیز کے اندر تین لاکھ تیرہ ہزار دو سو تیرہ سے ایک لاکھ چودہ ہزار نو سو اٹھائیس نمبر پہ بروکر آیا مطلب نوے دنوں میں شاید ایف بی ایس شاید ایکس ایم شاید باقی جتنے بھی بروکرز ہیں ایکس ایس ہو گیا ان بروکر سے زیادہ یوں پر آ رہا ہے لوگوں کا رجحان نوے دنوں میں تین لاکھ تیرہ ہزار دو سو تیرہ نمبر پہ اس کی ویب سائٹ تھی اور میرے خیال میں سو دنوں میں یا ایک سو کچھ دنوں میں مطلب چار مینو کے اندر اس کی تین لاکھ نوے ہزار تھی لیکن یہ بروکر جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس چیز کو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ رینکنگ تو چونکہ ایک لاکھ تیرہ ہزار اینا اچھی ہے نا بھوری ہے ٹیک ہے جیسے دوزار سترہ یا دوزار سولہ کا بروکر ہے لیکن جی جیسے اون پر آ رہا ہے نوے دنوں کے اندر اس نے تقریباً دو لاکھ سے اون پر لوگ ویب سائٹس کو کراس کی دو لاکھ کے رون آباؤٹ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کے رینکنگ جو اون پر جا رہی ہے اس جیسا شاید شاید ہی کوئی ایسا بروکر ہو جو اتنی تیزی سے لوگوں کا انٹرسٹ لے رہا ہے اور لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ پاک انڈیا کے اندر زیادہ ہے پاکستان کے اندر زیادہ ہے اور اس کے جاروہ باقی کنٹریز اس کے نہیں آرہی ہیں باقی یہ ملیشیا انڈیونیشیا ان کے اندر زیادہ ہے لیکن اس کی جو رینکنگ ہے وہ مناسب رینکنگ کر کے لیکن اس کی جو نوے دن میں جیسے رینکنگ بڑھ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت جلد ایک بہت بڑے نیول پر بروکر جاننے والا ہے اگر انہوں نے جو سروسز دے رہے ہیں ان میں مستی نہ کی اگر انہوں نے چیٹنگ کرنا شروع کر دی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں باقی لوگوں کو چھوڑیں آج آپ لوگوں کو بول سکتا ہوں آپ کا بھائی بھی کر سکتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی بروکر کر سکتے ہیں تو اگر یہ ٹھیک رہے ہیں بہت جلد یہ سارے بہت بڑے بڑے بروکر کو چھوڑ دیں گے شاید ایک سال کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ نمبر ہے ٹریڈنگ پلیٹ فارم ان کے پاس صرف ایمٹی فور ہے باقی بروکر کے پاس زیادہ ہوتے ہیں میں تو بیسی بھی ایمٹی فور کے اندر کام کرتا تو ایمٹی فور یہ چیز ان کو میں اچھی نہیں کہوں گا ان کو ایمٹی فور بھی دینا چاہیے ایمٹی فائر دینا چاہیے باقی بروکر کو چیٹریڈر بھی ہے اس طرح کے بہت سارے ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہیں لیکن ٹھیک ہے ایمٹی فور پہ میں سب سے زیادہ ایمٹی فور پہ کام کرتا ہوں اس کے بعد پاتھوے نمبر پہ سوائے فری اسلامی اکاؤنٹ یس آپ آج ٹریڈ لگائیں دس سال کے بعد بھی آپ ٹریڈ لگائیں تو آپ کی ہوگی اور میں پیچھے جب آئل ڈاؤن تھا اس رائم کیوں پر میں بات کر رہا تھا ہم کسی بھی بروکر کو کچھ عرصہ کے لیے دیکھتے ہیں اس کے اندر میں نے اپنا بھی کرایا ویڈرا بھی کروایا کل بھی مجھے ایک ایسے بروکر کے اندر کام کرنے والا بندہ بول رہا تھا وہ کسی بروکر کا اکاؤنٹ مینجر ہے اور وہ کام کبانہ میں کار رہا ہے یقین کریں کبانہ میں کار رہا ہے اس کا کل دس ہزار بارہ ہزار ڈالر اس کا پرافٹ مطلب مجھے کال کرتا ہے کہتا ہے کہ بھئی مجھے اتنا پرافٹ ہو گیا ہے میں ویڈرا بھی وہ ساتھ ساتھ میں کروا رہا ہے بروکر کچھ کرے گا تو نہیں وہ اپنے بروکر کا اکاؤنٹ مینجر ہے اور کام کبانہ میں تنی گروپ کے اندر کار رہا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ تنی گروپ کا پیسہ کھانا آسان ہے کہتا ہے آسان تو نہیں ہے بائی دوئے کھا کوئی بھی سکتا ہے یہ بھی کھا سکتے ہیں آپٹا بھی کھا سکتے ہیں سارے کھا سکتے ہیں میرا بھی کھا سکتے ہیں آپ کا بھی کھا سکتے ہیں لیکن بظاہر اس بروکر کے اندر اس لڑکے نے دس ہزار پرافٹ کمایا تو کوئی ایشیو نہیں ہوا بڑی آسانی سے بیڈرہ ملتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان کنٹریز میں لوکل بینک ڈپاؤنٹیس ہے بغیر ٹیکس کے ہیں یہ تنی گروپ کی وجہ سے بغیر ٹیکس کے آپ کا جو ڈپاؤنٹ کے ریٹ ہے ایکسی ڈاٹ کام اسی کا بیڈرہ مل جائے گا اکاؤنٹ ٹائپ یہ سات قسم کے ان کے اکاؤنٹ ہیں مائکرو ہے سٹینڈر ہے ایکٹیف کونسا ہے پریمیم یا ایلیٹ ہے پریمیم یا پریمیم لائن ہے تنی گروپ میں پریمیم لائن ہے یہ سپیشل اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے پوری دنیا میں تنی گروپ کے لوگوں کو دیا ہوا ہے مناسب سپریٹ 0.6 ہے مناسب سپریٹ ہے یورو یو ایش لی کا مطلب ایک پیپ رہتا ہے ایور جی بی بی کا میں دیکھ رہا تو بہت کم تھا میرے خیال میں 0.5 تھا یہ 0.6 غلط لکھا گیا ہے میں نے آج بھی 0.5 دیکھا ہے لیکن چلیں یہ اتنا لکھا گیا ہے کہ اسے کام ہوگا تو آپ لوگوں کے اعتراض نہیں ہوگا تو یہ اچھا سپریٹ ہے مناسب سپریٹ ہے کوئی کمیشن نہیں کوئی سوائپ نہیں کوئی چارجز نہیں اچھا سپریٹ ہے اور انہوں نے اس ٹائم کیوں پر جب ایک بروکر کا سی او مجھ سے بات کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ایل پی ایسا نہیں ہے جو آج آئیل بغیر سوائپس کے دیں اس ٹائم کیوں پر بھی انہوں نے دیا تو یہ چیز ان کی سوائپ کی خوبی ماننی پڑے گی مجھے کہ میں نے دیکھا جس سوائپ فری اکاونٹ دیتے ہیں میلوم ڈپازٹ پاکستانی دو ہزار روپے ہے اگر آپ لوکل بینک سے کرواتے ہیں تو اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو باقی بروکرز ہیں ان کا پانچ ہزار سات ہزار ہے دو ہزار سپر ہیں ڈپازٹ ہے دو ہزار بیڈ رہا ہے مناسب ہے بہت اچھی چیز ہو بھی ہے جو باقی میں نہیں ہوگی ڈپازٹ نیٹلر سکریل ویب مینی پرفیکٹ مینی بیٹی سی ویزا بینک وائر لوکل بینک مطلب یہ تو تقریباً تمام بروکرز میں ہیں اس کے اندر یہ تمام بروکرز کے ساتھ کا ہے ان کے اندر بھی نیٹلر کے ہیں سکریل کے ہیں یہ ساری چیزیں نو ڈاوٹ ویب مینی کم بروکرز میں ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے باقی بروکرز میں چار پانچ اپشن ہوتے ہیں اس میں ایک دو فالت ہوئے کوئی مسئلہ نہیں یہ اچھا ہے سکریل سے ڈپازٹ انسٹرینڈ ہوگا آپ کا جیسی ڈپازٹ کریں گے ادھر ہوگا ویڈرہ چارجز نو جیسے ایف بی ایس انسٹرہ ہے اگر پانچ سو ڈالر ڈپازٹ کراتے ہیں تو اس کا دو تین ڈالر چار ڈالر بلکہ نہیں پانچ سو بھی چھ سات ڈالر کٹ ہوتی ہے ان کا اگر آپ سکریل سے ویڈرہ کرواتے ہیں لوکل بینک سے ویڈرہ کرواتے ہیں تو آپ ہزار ڈالر کرویں گے ہزار پورا میلے گار چارجز کمبنی کے اوپر آئیں گے اردو ہندی لائف چار سپورٹ یہ پہلے تو اتنی ٹھیک نہیں تھی لیکن تین مہینوں سے انہوں نے بہت بہتر کی ابھی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے لیکن ابھی بہت اچھی ہے مطلب جو پہلے جیسے بروکر آیا ہے تو اب انکر اردو ہندی لائف چار سپورٹ ہے اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی میری سوچ ہے جیسے جو بروکر دس سال پہلے کا آیا لیکن ٹھیک ہے اردو ہندی آپ لائف چار پہ بات کر سکتے انگلیش میں کر سکتے اردو ہندی اکاؤن منجر یہ انکر بہت اچھا سرویس ہے آپ انکر بولیں مجھے کال کرنی ہے اردو اور ہندی بندہ آپ کو کال کرے گا انگلیش والا تو تمام بروکر میں کال کرے گا اس کے اندر بھی آپ کو کال کر کر اس کے بعد لیوریج ہے پانچ سو یہ لیوریج تو میرے خیال میں تقریبا جتنے بھی بروکر دن کی پانچ سو ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آگیا کہ ریگولیشن جو ریگولیشن ہوتی ہے اس چیز پہ میں نہیں بول چاہتا جس دن میں نے اس چیز پہ بولا تو اس ٹائم کے اوپر بہت بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے وہ چھپ کر جائیں گے لیکن اس چیز پہ جو ریگولیشن ہے اگر آپ لوگ یہ چیز سوچیں یا کسی آپ بتانے والے نے 2015 میں دنیا کا سب سے بڑا سکیم کیا تھا FCA سے regulated تھی سائسک سے regulated تھی دنیا کی کوئی بڑی regulated company نہیں تھی جس کے ساتھ regulation کیا FCA نے پیسہ واپس کیا تھا ابھی بھی لوگ کا پیسہ دین ہے سائسک کے سکورٹ ہوتی ہے سائسک سائسک کے ایک کے ٹھیک ہے جتنے بھی regulation وغیرہ کا number ہے کوئی دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ دنیا کے FCA regulated ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ FCA سے regulation کے فارم فیل ہو چکے ہیں ایک دو مہینے میں آ جائیں لیکن اس ٹائم تک کوئی نہیں ہے اور یہ چیز بھی ان کی ہے کے دن تک نہیں آج جو regulation ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ان کی regulation ٹھیک ہے نہ بری ہے نہ اچھی ہے ٹھیک ہے regulation ان کی ٹھیک ہے مناسب کر سکتے ہیں ان کے جو offices ہیں وہ لندن اور دبائی میں ہیں ان کے offices یہ دیکھ رہے ہیں یہ دبائی ان کے address میں تو آج تک دبائی مجھے کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے یہ دبائی چھوٹا سا ملک ہے ان کے offices وگرہ ہے negative balance protection بہت بڑا قانون ہے آپ کے last سے زیادہ market تیز ہو یا market میں gap آئے وہ last ہوگا بروکر کے خاتے میں ڈالے گا آپ کے نئے deposit کے مجھے کر ہوتی نہیں فاریکس انیلائٹکس کہ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کہاں جائے گی اس حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر انیلائٹکس یہ بتائیں گے آئیڈیا دیں گے یہ نہیں ہوتا کہ 100% win ہوتا ہے لیکن مارکیٹ میں education اور انیلائٹکس جو ان کے بس کی بات ہے وہ دیتے ہیں کہ مارکیٹ میں ویسے نئے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ اچھی چیز ہے ان لوگوں کو تھوڑا سا مارکیٹ میں trade لینے میں آسانی ہو جاتی ہے انیلائٹکس مارکیٹ education یہ لوگ بیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے فاریکس سکریل ویڈرا ٹائم یہ تین گھنٹوں میں ہوتا ایک دو گھنٹے میں ہو جاتا ہے ایوریج تین گھنٹوں میں ہوتا ہے کبھی بیس منٹ میں ہو جاتا ہے کبھی پانچ گھنٹوں میں ہوتا ہے لیکن ایوریج آپ تین گھنٹے کر سکتے ہیں لوکل بینک ویڈرا سیم ڈے میں ہوتا 24 آورز آپ کر کریں وہ بارہ بجے تک ہو جاتا ہے شام تین چار پانچ بجے کریں وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ 24 آورز کر لیں کبھی کبھی کوئی سسٹم خراب ہو بینک بینک بھی لگا سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے لوکل بینک ڈیپاؤزر بیڈر ٹائم بیٹ ٹھیک لو ڈیپاؤزر بونس کے آفر دنیا میں تنی گروپ کے لوگوں کو انہوں نے دی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ آپ بیش فارکس بروکرز میں جائیں گے ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی بندے کو یہ بونس نہیں ملے گا اور اس کے اندر سے پہلے نمبر والا اکاؤنٹ ہے تنی گروپ کے اندر یہ آپ لوگوں کو اس کے اندر سے آپ اکاؤنٹ کر سکتے اور آپ کو پچاس ڈالر ڈوڈ بونس کی یافر ملے گی یافر یکم جولائی دو دار بیس تک پام اکاؤنٹ اس کو بول دیں کافی ٹریڈنگ اکاؤنٹ یس ہے لیکن کوئی اتنا بڑا نہیں ہے چونکہ اس کے اندر ہزاروں ٹریڈ ویسے میں تو زیادی طور پر کافی ٹریڈنگ کے اگینسٹ ہوں ہر بندہ خوش کابل من جائے کام کریں لیکن کافی ٹریڈنگ کمپنی کے آفر ہے ان کی ایک خوبی ایسی جو دنیا میں کسی برو کر کے نہیں وہ ہیں ویب سی لینگ جیز میں آپ کو بتاتا ہوں کبانا کبانا ایٹی نائن لینگ جز میں تقریبا نوے زبانوں میں ان کے جو ویب سائٹ ہے وہ ویب سائٹ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو یہ اس تک کی اوپر یہ بہت زیادہ یہ دنیا میں میں نے آج تک کوئی بروکر نہیں دیکھ اردو ہے پنجابی بھی ہے پنجابی بھی ہے پنجابی کے اندر بھی یہ ویب سائٹ اوپن ہو سکتی ہے یہ پنجابی ہے اردو تو چلیں بہت سارے بروکر دیتے ہیں اور یہ پنجابی کے اندر بھی ایک منٹ یہ پنجابی کے اندر بھی یہ ویب سائٹ جو ہے یہ آپ کوئی کسی بھی زبان کے اندر میں نے کل دیکھ تھی یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سی ڈڈی سی زبان آتی اس کے اندر ہم لوگ کو اردو دیکھتے ہیں یہ میں پنجابی دیکھ رہی یہ پنجابی میرے خال میں انڈیا والی پنجابی انہوں ڈال گئی ہے میں اردو دیکھ نہیں یہ دیکھیں یہ ان کا اردو میں آگیا تو یہ ان کی خوبی ہے 89 لینگ میں اپنی ویگ سائٹ دیتے ہیں ملائیش انڈونیش 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 انڈلیش کو صحیح نہیں سمجھ موبائل ٹریڈنگ اچھی ہے ٹریڈنگ کر سکتے آئل ٹریڈنگ آلاو ہے کریپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے پروموشن انڈ کنٹیس بہت اچھ انڈ کنٹیس نکالے ہوئی ہیں میں اس کو انگلیش کر دوں کی مجھ کو دو دو کی سی سمجھ نہیں آتی یہ دیکھ ان کے کچھ پروموشن کنٹیس اب ان کے رمضان ختم ہو گئے چینج گیم کنٹیس جس میں کچھ ٹریڈرز کے لئے کچھ گاڑیاں ہوگی ہیں اچھی ایس اکاؤنٹ ییس ان کے ہے کرنسی ان کے بہت زیادہ پچاس پلس کرنسی سی اکاؤنٹ ویریفکیشن تنہی گروپ میں صرف آئی صرف آئی ڈی کار پہ ہوگی ویریفکیشن ٹائم ٹوئنٹ آور تنہی گروپ میں ٹین آور میں ہو جائے چار آور میں بھی مطلب جلدی ہو جاتی ہے لیکن ویسے ٹائم ٹوئنٹ آور نیوز ریڈنگ آلاؤ ہے ہیڈنگ آلاؤ ہے ای ای ٹریڈنگ آلاؤ آلاؤ ہے سکالپنگ آلاؤ ہے فکس اپریڈ آکاؤن نہیں ہے سوی فری آکاؤن تنہی گروپ میں انڈیا ہے مسلم ہے نان مسلم ہے ہندو ہے عیسائی ہے جو مرضی ہے تنہی گروپ مسلمانوں کا گروپ ہے یہ سوی فری لوگوں کا گروپ ہے یہ امریلہ چھتری جو ہے سوی چیز میرے پاس رہے گئی ایک خامی بتا دوں اگر آپ کی ٹریڈ جب آپ اکاؤن اوپن کرتے ہیں دو منٹ کے اندر کلوز ہو جاتی ہے آپ کو پیسہ نہیں میرے لیکن اگر آپ کا اکاؤن تنہی گروپ میں یہ چیز آپ نے مائن میں رکھ نہیں ہے اپنا اکاؤن کریں سو ڈالر سے لاک ڈالر کمال ممکن نہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں لیکن اگر آپ اکاؤن تنہی گروپ میں نہیں ہے تنہی گروپ میں بے شک کسی بھی آئی بیز ہوتی ہیں بے شک آپ ایک ایک سیکنڈ کے اندر ٹریڈ کلوز کرتے جائیں دو دو سیکنڈ کے اندر کریں پانچ سیکنڈ کے اندر کریں پرافٹ کمانا وہ تو آپ کا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ اکاؤن تنہی گروپ میں نہیں ہے تو دو منٹ سے اندر جو ٹریلز کلوز ہوگی ان کا پیسہ نہیں گلے گا جی اس بروکر کا تنہی گروپ میں پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر ہر چیز آپ کے لیے لائے ٹوٹل کے اندر میرے پاس دیکھیں اس کی خامی بھی دیکھیں اس کی اچھائیاں بھی دیکھیں اس کی برائیاں بھی دیکھیں تو میں اس کو سو میں سی سی منٹی ٹو نمبر کنگا کہ یہ بروکر ہے اس بروکر کے سی منٹی ٹو نمبر میں کبھی بھی یہ نہیں کہ کوئی بروکر ہے جس کے اندر میں کام کرتا ہوں جس کے اندر آپ کام کرتے ہیں وہ بروکر کبھی سکیم نہیں کر سکتا یا سکیم نہیں کرتا کرتے ہیں میں جن اکان منجر کے ساتھ بات کرتا ہوں یا آپ لوگ کرتے ہیں میں تو 99% پہلے میں 90% بولتا تھا چلے آپ بھی 90% بول دیتا ہوں یہ لوگ گندے لوگ ہوتے یہ لوگ آپ کا نقصان کرنے والے لوگ ہوتے تو میں بھی ان کا مخالف ہوں اور یہ ایک بات یاد رکھ نہیں آپ لوگ چونکہ ایک ایک اپنے ذات محدود ہے ہم لوگوں پر تنقید تو ہوتی ہے مجھے بتائیں کسی کی ہمت ہے کسی کو بول دے ایک منجر کو بول دے بھئی آپ دلال ہیں آپ نقصان کرنے والے ہیں آپ اتنے برے ہیں دلال کون ہوتا ہے دلال وہ ہوتا ہے جو کسی کا نقصان کرتا ہے کسی کو بیچتا ہے میں اوپن لی بول سیکھ جائیں اور کوئی مسئل نہیں ہے آپ کسی بھی دنیا کے بروکر میں کام کر رہے ہیں کام نہیں کریں آپ کی چیخیں بھی کوئی نہیں سنے گا اکاؤنٹ منجر کی باتوں میں نہ آئیں بلکل نہ آئیں اکاؤنٹ منجر آپ کے نقصان نقصان کرواتے ہیں اپنی وفاداری کے کمپنی کے سو ڈالر کی کمیشن کے لیے شاید اس کو سو ڈالر کمیشن ہوگا ممکن ہے آپ کا پچاس سزار ڈالر کا نقصان کروالے اور یہ بھی پکا پرتا اس کو ہوگی اس بندے کا لاس تو آج کسی کمپنی کے اندر میں نے آپ لوگوں جو اس ملوکر کے خوبیاں تھیں اس ملوکر کے فامی تھیں وہ بتا دی ہے اگر کوئی چیز ایسی ہو جو مجھ سے رہ گئی ہو جو میں نہ بتا سکا میں آپ لوگوں سے بھی معذرت چاہوں گا اپنا خیار رکھ دعوں میں لازم یاد رکھ گا اللہ حافظ